نمازکار آدھا پروگرام شخصیت میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں سمینہ لب پہ اس کے کبھی بددعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی یا لپڑ جاتا ہوں میں ماں سے اور مایوسی مسکراتی ہے میں اردو میں غزل کہتا ہوں ہندی مسکراتی ہے یہ چند اشار ہیں لیکن ان میں چھپا ہے زندگی کا فلسفہ انسانیت کا فلسفہ ایک ایسی شخصیت جس نے برسوں برس اپنے اشار سے لوگوں کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ دراصل رشتوں کی حقیقت ہے کیا پروگرام شخصیت میں ہمارے ساتھ ہیں آج مشہور و معروف شاعر منور رانہ کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی مگر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی کسی کو گھر ملا حصے میں یا کوئی دکا آئی مگر میں سب سے چھوٹا تھا میرے حصے میں ماں آئی اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے اس طرح میرے گناہوں کو وہ دھو دیتی ہے ماں بہت غصے میں ہوتی ہے تو رو دیتی ہے میری خواہش ہے کہ میں پھر سے فرشتہ ہو جاؤں ماں سے اس طرح حدی پڑ جاؤں کہ بچہ ہو جاؤں لفظوں کی جادوگری بلند آواز رشتوں کی ترجمانی کرتا ایک حساس لہجہ مطلب یہ ہے کہ تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے پھیٹ گئے تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے تھکن کو اوڑ کے بستر میں جا کے لیٹ گئے ہم اپنی قبر مقرر میں جا کے لیٹ گئے تمام عمر ہم ایک دوسرے سے لڑتے رہے مگر مرے تو برابر میں جا کے لیٹ گئے بڑی بڑی آنکھوں والا ایک رو بیلا چہرہ گنگا جمنی تہزیب کا نمائندہ ہندی اور اردو ادب کا انمول شائر جن کی شائری میں ہے ایک نیا رنگ مشہور و محبوب شائر سید منور علی رانہ جن کی زبان پر محبوب کے پاؤں کے خاموشی نہیں بلکہ کان چھدواتی قریبی ہوتی ہے ان کی شائری میں بستی ہیں مزدور، مزلوم، گاؤں، کھید، خبریل اور ماں یعنی زندگی کے خوبصورت رنگ جو رشتوں اور محبت کو آدھونیک حالات میں غزل کے ذریعے پرباشت کرتی ہیں منور رانہ جس سنجیدگی سے کاغذ پر اپنی سمویتناوں کو اکیرتی ہیں اتنی ہی سنجیدگی اور ذمہ داری کے ساتھ اپنا کلام بھی پیش کرتی ہیں منور رانہ کی پیدائش سائن ندی کے کنارے بسے تاریخی شہر رائیبری لیکی ہے جہاں سے ہندی اور اردو کے کئی انمول قوی اور شائر ہوئے ہیں ان کے والد مہدرم سید انور علی اور والدہ آئیشہ خاتون جنہوں نے ہندوستان اور پاکستان کے بیچ بٹوارے کا زخم بھی سہا بخ اور حالات نے انہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا تقدیر کی لکھے کو کون ٹال سکتا ہے جدید شائری کو ایک نیا زاویہ جو ملنا تھا اور تدبیر نے انہیں ایک اچھا شائر بنا دیا منور رانہ کی کئی کتابیں ہندی اور اردو میں پرکاشت ہو چکی ہیں ماں، مہاچر نامہ، غزل گاؤں، گھر اکیلہ ہو گیا جیسی کتابیں سریفہرست ہیں منور رانہ کی شائری ایک نئے انداز میں ہیں ساتھی غزلوں کی ذریعے دنیا میں امن، شانتی اور بھائیچارے اور پیغام محبت کا یہ سبق بھی دیتی ہیں یہی وجہ ہے کہ عام کے ساتھ خاص آدمی ان کے ساتھ جڑتا جاتا ہے ممکن ہے ہمیں گاؤں بھی پہچان نہ پھائیں بچپن میں ہی ہم گھر سے کمانے نکل آئے اس شیر اس میں یہ ارد کیا ہے کہ ایریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے ایریت کے ذرے تیرا احسان بہت ہے آنکھوں کو بھیگونے کے بہانے نکل آئے بہت بہت خوش آمدیر منور رانہ صاحب شکرائم شخصیت میں بہت اچھا لگ رہے ہیں آج آپ کو اپنے بیچ دیکھ کر بہت شکر گزار رہے ہیں کہ راج صبح ٹی وی نے مجھے اس خدمت کا موقع دیا باتچیت کی باقاعدہ شروعات کریں اور شروعات وہیں سے جہاں سے آپ کا تعلق ہے آپ کی اپنی مٹی سے رائی وریلی سے جہاں آپ کا اور آپ کے خاندان کا تعلق رہا بشک بچپن کے دن بہت خوبصورت ہوتے ہیں تو چھٹپن کے ہی دنوں سے شروعات کریں خوبصورت یادوں کے ساتھ آپ اس کارکرم میں اپنے بچپن کی یادوں کو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے میرا ایک شیئر ہے کہ میرا بچپن تھا میرا گھر تھا کھلونے تھے میرے سر پہ ماباپ کا سایہ بھی غزل جیسا تھا میرا بچپن تھا میرا گھر تھا کھلونے تھے میرے سر پہ ماباپ کا سایہ بھی غزل جیسا تھا نرب نازک سا بہت شوخ سا شرمیلا سا کچھ دنوں پہلے تو رانہ بھی غزل جاتا تھا بچپن کہیں بھی گزرے بہت خوبصورت ہوتا ہے اور بچپن اگر دکھ میں گزرتا ہے تو اور زیادہ خوبصورت ہوتا ہے تو میرا بچپن بھی بہت اتھل پتھل میں رہا والد صاحب جب پورا گھر جب میکسیمم لوگ پاکستان میگریٹ کر گئے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جو زمیداری کی مٹھی تھی وہ سب زمیداری کی ریت سب مٹھی سے نکل گئی تو میرے والد نے پھر پچیز برس ٹرک چلایا تو بلکل ایک طرح کی جو زندگی تھی بڑی مشکل تھی ہو گئی والد صاحب کبھی دو دن نہیں آتے کبھی چار دن نہیں آتے ایک پردہ دار خاتون یعنی ایک ٹاٹ کا پردہ جس کے پیچھے میری ماں اپنے آپ کو اپنے خاندان کی عزت کو اور اپنے بچوں کو محفوظ رکھنے کے لیے جدوجہد کرتی تھی تو وہ مشکل دور تھا جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ بچے کی سب سے اچھی کتاب ماں بچے کا سب سے اچھا اسکول ماں کی گود اسی طرح جو چھوٹے سے اسکول ہوتے ہیں وہاں بہت کر ہوتی ہے بہت خیال رکھا جاتا ہے اور ان دنوں بڑے بڑے اسکولوں کا فیشن بھی نہیں تھا ان دنوں اسکول تجارت نہیں تھی عبادت تھی شائری کا شوق کیا آپ کو ورسے میں ملا والد صاحب کو بھی میں نے سنا شاید شوق تھا اور وہ آپ کو بتایا کرتے تھے ہاں نہیں شوق تھا لیکن سب بڑے مولوی تھے بڑے خطرناک والے تو میں نے کسی رائٹ اپ میں لکھا ہے کہ میرا بچپن تو ان دہشتگرد بزرگوں کے بیچ میں گزرا ہے کہ سنیمیہ کا پوسٹر دیکھنے سے پہلے ہی تھپڑا پڑ جاتا تھا تو شائری کا شوق تھا لیکن سب مولوی گھرانا تھا ہمارے ہاں سب پڑھائی کا سلسلہ بلکہ یہ دلچسپ بات ہے کہ ہمارے رائے بریلی کے جہاں کہ ہم رہنے والے ہیں تو اس پرانی رائے بریلی کے علاقے کے جتنے بھی ہندو مسلمان ہیں سب ہمارے گھر کے پڑھائے ہوئے ہیں چاہے وہاں عورتیں رہی ہوں وہ ہماری دادی پڑھاتی تھی پھو بیاں پڑھاتی تھی یا مرد ہوں تو وہ ہمارے دادا پڑھاتے تھے ہمارے چچے پڑھاتے تھے لیکن جب آپ نے کہنا شروع کیا تو پھر آپ کے جو بڑے بزرگ تھے ان کا ریاکشن کیا تھا کس طرح سے انہوں نے ریاکٹ کیا نہیں میرے والد بہت شان سے کہتے تھے کہ میں شاعر تو نہیں ہوں لیکن شاعر کا باپ ہوں بہت confidence کے ساتھ کہتے تھے سمینہ جی ایک بات سمجھ لیں آپ کی ترقی کی جو بنیادی خوشی ہوتی ہے وہ صرف ماں کو اور باپ کو ہوتی ہے باقی ہر خوش ہونے والے میں کہیں نہ کہیں پرسنٹیش کم ہوتے چلے جاتے ہیں آپ نے سٹرگل بھی بہت کیا اور آج جس مقام پر ہیں تو یقینہ نگر میں آپ سے کہوں کہ تھوڑا سا پیچھے پلٹ کر دیکھئے اور ان دنوں کو آپ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے جب آپ نے بپنہ سٹرگل کیا اصل میں ہماری زندگی بھی وہ کسی استاد شیئر کا شیئر ہے کہ ہماری زندگی ایسی ہے جیسے گیس ہوئے جانا پریشاں ہے مگر کتنی حسی معلوم ہوتی ہے جب رائیوریلی سے مائگریٹ کر گئے ہم لوگ کلکتہ چلے گئے میرے والد نے وہاں ٹرانسپورٹ کا کام شروع کیا تو میں آٹھویں آٹھویں میں تھا میں ان دنوں تو ان دنوں میں نقسل مومنٹ کا مجھے شوق ہو گیا کیونکہ جوانی جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ ہر فیصلہ بولٹ سے ہونا چاہیے بیلٹ سے نہیں پھر رفتہ رفتہ جب آدمی تھکتا ہے تب وہ سوچتا ہے جب اس کا جوش کم ہوتا ہے تو جب میں نقسل مومنٹ میں نقسلی لوگوں میں بیٹھنے اٹھے لگا تو میرے والد نے مجھے گھر سے نکال دیا تو انہوں نے کہا کہ گھر سے نکال دیا میں دو سال تک میں ٹرک پر گونتا رہا وہ دو سال کا پیریٹ جو تھا ہم یہ سوچتے ہیں کہ جیسے ہم اپنے بچے کو بھتیجے کو آپ اپنے بیٹے کو لوگ اپنے بیٹے کو امریکہ اور لندن اور یہاں وہاں بھیج دیتے ہیں پردنے کے لیے لیکن ہمارے خیال سے وہ دو سال کی جو مدد تھی اس میں ہم نے پوری دنیا کی تعلیم یہیں حاصل کر لی یعنی امریکہ نے بھی مجھے یہیں آکے سکھایا ہوگا لندن نے بھی مجھے آکے یہیں سکھایا ہوگا بہت زبردست تجربہ رہا ہاں تھوڑے سا آگے بڑے لکھنو آبائے اس وقت کی جو عدبی محفلیں تھیں ان کے بارے میں کوئی یادگار واقعہ اگر آپ کو یاد آتا ہوتا دیکھیں لکھنو سے ہمارا پرانا تعلق اس لحاظ سے زیادہ تھا کہ چونکہ میں حضرت والی آسی کا شاگر تھا تو والی بھائی سے میں نے سیکھنا شروع کیا والی بھائی نے مجھے والی آسی صاحب نے مجھے جو بھی شاعری کی شدبود میں نے سیکھی وہ انہی سے سیکھی کوئی آپ لوگوں نے جب کہنا شروع کیا اس وقت کا کوئی اگر واقعہ یاد آتا ہو تو ہماری آرڈینس کے ساتھ شیئر کیجئے یہ دہلی میں انجمن عروجی عدب کا مشاعرہ تھا میرے والی میرے استاد مجھے لے کر کے آئے اور انہوں نے بہت کوشش کی کہ مجھے پڑھوایا جائے لیکن انہوں نے نہیں پڑھایا انہوں نے کہا کہ نہیں صاحب ہم کسی ایکسٹرہ شاعر کو نہیں پڑھائیں گے مجھے تھوڑا تھا برا لگا لیکن اتنا مجھے کوئی شوق بھی نہیں تھا خیر انہوں نے بہترال ملک زادہ اور بیکل صاحب کے کہنے پر انہوں نے پڑھوا دیا مجھے تو والی بھائی نے ان سے کہا کہ بھائی لڑکے کے ہاتھ پر سو روپے کرائے کے نام پر رکھ دو لیکن مجھے وہ نے سو روپے نہیں دیا بات ختم ہو گئی ہم لوگ ہوتل گئے والی بھائی ہمارے بہت پنج وقت نمازی تھے بہت دیندار نماز پڑھنے لگے فجر کی اور بار بار شرمندہ ہوتے تھے کہ میری وجہ سے تمہیں شرمندہ ہونا پڑا میں نے کہا چھوڑی والی بھائی کیسی بات کر رہے ہیں پھر اچانک پتہ نہیں کیا ہوا ایک بار انہوں نے یوں جا نماز سمیٹھی اور ہم لیٹے ہوئے تھے گھڑی ایک لگی ہوئی تھی اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ بیٹا ایک بات کہہ رہا ہوں میں تم سے گھڑی کے ہند سے بن جاؤ نمبر کانٹا تو انشاءاللہ ایک دن دنیا کا بڑے سے بڑا تمہارے اوپر رکے گا یہ مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑائے ہیں مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑائے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑائے ہیں مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑائے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑائے ہیں کئی آنکھیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریہ چھوڑائے ہیں منور صاحب آپ کے کچھ دوست احباب ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا آپ کے لئے منور مدتوں کے بعد آج ملاقات ہو رہی ہے بہتی خوشی ہو رہی ہے تم سے گفتگو کرتے ہوئے ہم لوگ برسوں ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں کلکتہ میں تو تنہا دیکھ کر لوگ ہمیں آدھورہ سا سمجھنے لگے تھے چوبیس گھنٹے تقریبا ساتھ رہا ہمارا منور رانہ نے اپنی شاعری میں ایسے گرے پڑے موضوعات کو جگہ دی جنہیں اردو غزل والے اچھوت سمجھتے تھے ٹرین میں جھاڑو لگاتے ہوئے بچوں کا ذکر کرنا غزل میں بیڑی بنانے والی عورتوں کا ذکر کرنا غزل میں کھچڑی بنانے کا تذکیرہ کرنا غزل میں اور سب سے بڑھ کر ماں اور بہن کے کردار کو غزل میں اسٹیبلش کرنا منور رانہ کا بہت بڑا کارنامہ ہے بہت بڑا کارنامہ ہے جو تاریخ عدب میں یاد رکھا جائے گا آدام ہمارے بھائی منور رانہ بیق وقت پائے کے شاعر ہیں عدب پرست ہیں اور مشاعروں کی محفلوں کی رونک ہیں اور مشتر کا تہذیب کی شاعری کرتے ہیں محبت کی شاعری کرتے ہیں ہم ذاتی طور پر یہ کہیں گے کہ وہ ہمارے بھائی کی طرح ہیں اور انسان دوست ہیں حساس ہیں اور اپنے دوستوں کا ہر وقت خیال رکھتے ہیں ان کی شاعری میں گاؤں کی مٹی کی خوشبو بھی ہے اور شہر کی آپادھاپی بھی ان کی شاعری اور ان کے پرستاروں میں پیر و جوان بھی ہیں اور بچے بھی ہیں اور خاص کر کے ان کی شاعری جو ماں کے لیے ہے ماں کے قدموں کے تلے جنت ہے یہ انہوں نے اپنی شاعری میں کیا خوبصورتی سے بتایا ہے آپ کی کلم اسی طرح بخوبی چلتی رہے ہمیشہ کیا کہنا چاہیں گے ان کے لیے ہاں میرے لیے بہرحال بہت عزاز کی بات ہے کہ کامنا بہن بہت ہم سے محبت کرتی ہیں بہت ہمارا خیال کرتی ہیں اور بڑی جانکار ہیں اردو کی وہ دکھائی نہیں دیتی لیکن بہت پڑی لگی خاتون ہیں شہر کی روح تک پہنچتی ہیں جہاں تک ڈاکٹر مظفر حنفی صاحب کا معاملہ ہے میں نے مظفر حنفی صاحب کو پڑھنے کے بعد شہر کہنا شروع کیا تو آج بھی میرا یہ دعویٰ ہے کہ جتنے شہر مجھے ڈاکٹر صاحب کے یاد ہوں گے اتنے ان کو اپنے شہر نہیں یاد ہوں گے تو ڈاکٹر صاحب بہت بڑی شخصیت کے مالک ہیں لیکن چونکہ بہت سادہ زندگی گزارتے ہیں اور ظاہرتی بات ہے کہ ہمارے مطلب استاد کتا درجہ رکھتے ہیں وہ ہمارے بڑے بھائی کے درجہ رکھتے ہیں تو جیسے دنیا میں سب چیزیں حاصل کرنی چاہیے وہ فن ان کو نہیں آتا ہے تو مظفر صاحب آپ سے باتشیت کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے لے رہے ہیں ایک چھوٹا سبریک حاضر ہوتے ہیں بس تھوڑی دیر میں آپ دیکھتے رہی پروگرام شخصیت اور بریک کے بعد پروگرام شخصیت میں آپ کا ایک بار پھر سواگت ہے آج ہمارے ساتھ مشہور و معروف شاعر منور رانہ ہے منور صاحب ماں آپ کی انسپریشن رہی ہے آپ کی شاعری میں ماں کا ذکر بہت تیری بار ہوتا ہے بہت پیاری ہے ماں ہاں میں نے یہ کیجی کا لکھا بھی ہے اور اصل میں وجہ یہی ہے کہ اپنی ماں سے جب محبت کرنا شروع کی تو یہ لگا کہ دنیا کی ہر ماں کی شکل ایک ہی جیسی ہوتی ہے اگر ایک معمولی سورش شکل کی عورت کو محبوب بنا لیتے ہیں تو میری ماں بھی میری محبوب ہونی چاہیے آلوچکوں نے تنقید نگاروں نے کرٹکس نے انگامہ کر دیا کہ صاحب غزل کے معنی محبوب سے باتیں کرنا ہے تو میں نے کہا کہ صاحب جب بھگوان جب اچاریہ تلتی داس کے محبوب بھگوان رام ہو سکتے ہیں تو میری محبوب میں میری ماں کیوں نہیں ہو سکتی ہے وہ ماں جس نے میری پیدائش میں نو مہینے اللہ کا ہاتھ بٹایا اپنی کوک ادھار دی اوپر والے کو تب ہم پیدا ہوئے تو ہم نے کہا نہیں ہم ماں پہ ہم شیئر کہیں گے میں نے ماں پہ شیئر کہنا شروع کیا کچھ یاد آتا ہو تو سنائیے ہماری آرینس کے ہاں میں سناتا ہوں میں آپ کو ایک واقعہ میں آپ سے ضرور شیئر کرنا چاہتا ہوں جب پوسٹ مارٹم ہاؤس میں شناخت کے لیے ایک ماں داخل ہوتی ہے اپنے بیٹے کے تو وہاں اندھیرہ رہتا ہے بہت تو وہ صرف یہاں مستق پہ ہاتھ رکھتی ہے اور فوراں کہہ دیتے کہ یہ میرا بیٹا نہیں اور اچانک کسی مستق پہ ہاتھ رکھتی ہے اور بہوش ہو جاتی ہے یعنی آپ یہ سمجھئے کہ اتنی تھپکیاں اس نے دے رکھی ہوتی ہیں کہ اس ماں کے ہاتھ میں گھاٹ بن جاتے ہیں بیٹے کے مستق کے شیر یہ ہے کہ مختصر ہوتے ہوئے بھی زندگی بڑھ جائے گی ماں کی آنکھیں چوم لیجئے روشنی بڑھ جائے گی میں نے کسی شیر میں کہا ہے کہ یوں تو اب اس کو سجائی نہیں دیتا لیکن ماں ابھی تک میرے چہرے کو پڑھا کرتی ہے یوں تو اب اس کو سجائی نہیں دیتا لیکن ماں ابھی تک میرے چہرے کو پڑھا کرتی ہے یوں ٹٹولتی ہیں ٹٹولتی ہیں ٹھیک ہو بھی یا ہم ہاں ہم ٹھیک ہیں ایک دن ہم نے کہا امی طبیعت میری خراب تھی ہم نے کہا امی اب ہم بوڑے ہو رہے ہیں کہ لیں کہ تو کیسے بڑھا ہو جائے گا جس کی ماں زندہ ہوتی وہ بوڑھا نہیں ہوتا ہے میں بہت رویا میں نے پھر ایک شیر کہا کہ کل اپنے آپ کو دیکھا تھا ماں کی آنکھوں میں یہ آئینہ ہمیں بوڑھا نہیں بتاتا ہے ملتا جلتا ہے سبھی ماں سے ماں کا چہرہ گردوارے کی بھی دیوار نہ گرنے پائے وہ ہندوستان جہاں گنگا کو ہم ماں کہتے ہیں جمنا کو ہم ماں کہتے ہیں سرسوٹی کو ہم ماں کہتے ہیں یہاں تک ہی ہم گائے تک کو ماں کہتے ہیں وہاں اگر ہم ماں کے ساتھ اگر ہم یہ سلوک کریں کہ ان کو اورڈیج ہوم میں بیجیں ان کو الگ کمروں میں رکھیں ان کے ساتھ اگر اچھا سلوک نہ کریں تو یہ اس دیش کے لیے برا ہے تو یہ سوچ کر میں نے شیر میں نے کہنا شروع کی ہمیں اس ملک کو اس طرف لانے کے لیے کچھ نہ پوچھ ایسے قدم اٹھانے پڑیں گے مثلا ماں کی دوا کے لیے اگر ہم دس ہزار دیتے ہیں تو انکم ٹیکس میں کوئی چھوٹ نہیں ہے میرے جیسے آدمی کو اگر چوبیس گھنٹے کے لیے انکم ٹیکس کا محکمہ دے دیا جائے تو میں یہ آرڈر کر دوں کہ دس لاکھ روپے ماں پر دوا کے لیے خرش کرنے والے پر ایک کروڑ روپے کی انکم کی چھوٹ دی جائے گی کیا بات ہے ملک کی بات آپ نے کی تو سامپردائقتہ سے جنگ آپ کے بڑی پرانی ہے You believe me سمینہ کہ مجھے معلومی نہیں تھا کہ میں پندرہ سولہ برس کا ہو گیا تھا مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہندو مسلمان کیا ہوتا ہے ہمارا بچپن ایسا تھا کہ جتنی چھتیں تھی ہمارے ہاں رائیوریلی میں تو وہ چھتیں کسی ہندو یا کسی مسلمان کی تھی نہیں سب میری بوعاؤں کی تھی یا میری موسی کی تھی میرے والد کی انتقال کے بعد جب ہمارے پڑوس میں بارات آ رہی تھی تو ان لوگوں نے کہا کہ گانا یہاں پر قریب آ کر کے یہاں باجا مد بجائیے گا یہاں پر ہمارے ایک پوروچ تھے انور رانہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو ان لوگوں نے کہا کہ صاحب وہ تو مسلمان تھے تو کہلے گا اس سے کیا ہوا ہمارے بزرگوں نے راہ سے رام کہنا تو ان کے ہی پوروچوں سے سیکھا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ ہم اس ملک کے رہنے والے اس شہر کے رہنے والے ہم تو میں نے شیر کہا کہ یہ دیکھ کر پتنگیں بھی حیران ہو گئیں اب تو چھتے بھی ہندو مسلمان ہو گئیں تو میں نے شیر کہا کہ شہر کو فرقہ پرستی کی وبا کھا جائے گی شہر کو فرقہ پرستی کی وبا کھا جائے گی یہ بزرگوں کی کمائی داشتہ کھا جائے گی شہر کو فرقہ پرستی کی وبا کھا جائے گی یہ بزرگوں کی کمائی داشتہ کھا جائے گی اپنے گھر میں سر جھکائے اس لیے آیا ہوں میں اتنی مزدوری تو بچے کی دوا کھا جائے گی تو میری غزل ہے کہ نہ میں کنگی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں نہ میں کنگی بناتا ہوں نہ میں چوٹی بناتا ہوں غزل میں آب بیٹی کو میں جگ بیٹی بناتا ہوں اور غزل وہ سنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے میں بیٹی بناتا ہوں غزل وہ سنف نازک ہے جسے اپنی رفاقت سے وہ محبوبہ بنا لیتا ہے میں بیٹی بناتا ہوں میرے آنگن کی کلیوں کو تمنا شہزادوں کی مگر میری مصیبت یہ ہے میں بیوڑی بناتا ہوں شیر اس میں یہ ہے کہ مجھے اس شہر کی یہ سمینہ بہن تمہارے حوالے سے تمہاری راج سبا ٹی وی سننے والی تمام بیٹیوں کے بہنوں کے نام یہ شیر ہے مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آدھاب کرتی ہیں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آدھاب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکی بناتا ہوں مجھے اس شہر کی سب لڑکیاں آدھاب کرتی ہیں میں بچوں کی کلائی کے لیے راکی بناتا ہوں اس شیر یہ ہے کہ حکومت کا ہر ایک انام ہے بندوخ سازی پر مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکی بناتا ہوں مجھے کیسے ملے گا میں تو بیساکی بناتا ہوں منور صاحب آپ کے کچھ اور اپنے ہیں جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں ان کا کیا کہنا رہا ہے منور آنا بھارت کے بہت بڑے شاعر ہیں ان کی بہت ہی اچھی شاعری میں نے سنی ہے اور خاص کر جو انہوں نے مہاجر دامہ لگ دیا یہ تو غزب کی شاعری ہے جو 1947 اور اس کے آس پاس بھارت سے کئی لوگ مہاجر گئے تھے پاکستان اور بعد میں وہاں پہنچ کے پچتاوا ہوا کیا ہم نے غلطی کر دی کوئی الہاباد کا تھا کوئی لکنو کا تھا کوئی دہلی کا تھا کوئی راجستان کا تھا وہاں پہنچ کے ان کو لگا کسی بھی دیش میں آ گئے ہیں اور اپنا گنگا جمنا کی زمین کو چھوڑ دی بے کوفی میں بڑا پچتاوا ہوا مگر اب ایک بار چلے گئے تو اپنی انڈین نیشنیلٹی تو کھو دی اور بھارت کا ویسا ملنا بڑا پاکستانیوں کو مشکل ہو جاتا ہے تو بڑا پچتاوا ہوا تو اسی انہوں نے ذکر کیا بہتی بڑھیا ان کی نظم ہے ایسا میں نے بہتی کم پڑھی ہے نورمل لائف میں بہتی بہترین آدمی ہیں بہتی شاہستہ آدمی بہتی کلچر آدمی بہت تہذیب کے آدمی بڑی مدھور بھاشا بولتے ہیں منور رانا صاحب کے بارے میں مجھے کچھ کہنا اور یہ ہو کہ کچھ سمجھ میں کہنا کچھ سیماوں میں کہنا تو میرے لئے بڑا کٹھن سا ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے پاس ایک بیس برس کی یادیں ہوتی ہیں تو اس بیس برس کی یادوں کو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ بہت کم لبزوں میں کہہ سکیں منور رانا صاحب ہر رشتے میں جیتے ہیں رشتے رشتوں کے ساتھ جیتے ہیں اور ساید یہی ان کو بڑا شاعر بناتی ہے ساید یہی سے وہ سمویدناوں کے شبد پاتے ہیں جب وہ ایک ایک رشتے کو محسوس کرتے رہتے ہیں یعنی منور رانا اپنا جو ویکٹت تو ہے وہ لاد کے اوڑ کے نہیں چلتے وہ مہانتہ کو اوڑتے نہیں بلکہ رشتوں کو جیتے ہیں اور ہم کو آپ کو مہان لگتے ہیں آنے والی نسلوں کو مہان لگیں گے اور آج کے دور میں وہ لگتے ہیں اپنے سمجھ کے سب سے بڑے شاعر صرف اس لیے کیونکہ بہت ہی سرل سہج اور سچے انسان ہیں کیسا لگتا ہے جب لوگ آپ کے لیے سرل سہج اور رشتوں میں جیتے ہوا ایک انسان بتاتے آپ کو نہیں یہ محبتیں ان لوگوں کی اور مطلب یہ کی وہ تو ان کا شاد عدیم آبادی کا شیر ہے کہ اب تک ایک عمر پر جینے کا ناانداز آیا زندگی چھوڑ دے پیچھا میرا محباز آیا تو اب تو بیٹے ساٹھ کی سیڑھی پر پیر ساٹھ میں سیڑھی پر پیر رکھنے کے بعد تو اب یہ سوچتے ہیں کہ جو اب تک گزری ہے فقیروں میں اٹھے بیٹھیں شاہانہ گزاری ہے ابھی تک جتنی گزری ہے فقیرانہ گزاری ہے سیکلیرزم پر آپ کی رائے ضرور جانا جائیں گے صحیح معنی میں اگر سیکلیرزم کی بات کی جائے ہے کیا یعنی ہندوستان میں سیکلیرزم کی جو مثالیں ہیں وہ اس طرح کی ہیں کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے غلام غوظ خان مہارانی جہانسی کا توپچی کھڑا ہوا ہے انگریزوں سے مقابلے کیلئے اور مہارانی سے اجازت لیتا ہے کہ اگر ہم اس طرف سے ہم فائر کرتے ہیں توپ چلاتے ہیں تو ایک مندر اجزد میں آتا ہے اور اگر ہم اس کا رخیوں کرتے ہیں تو ایک مزار جاتا ہے مہارانی حکم فرمائے کہ غلام غوظ آپ کا خادم کیا کرے مہارانی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ مزار میں سو رہے فقیر کی نیند میں خلل نہ پڑے مندر ہم پھر سے بنوا دیں گے تو اب اس سے آگے اس ملک میں سیکولارزم کیلئے کیا کہنا ہے بہت خوبصورت یہ ہمارا ملک جو ہے یہ سیکولارزم کی یونیورسٹی ہے چلتے چلتے بنوور صاحب چونکہ ہمارے کاریکروم کی ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ یقیناً فلموں نے کہیں نہ کہیں آپ کو بھی متاثر کیا ہوگا کوئی ایک گیت اگر آپ کو اس وقت یاد آتا ہو جو آپ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں اپنی پسند کا چلیس میں ہم آپ کی پسند شیئر کیے لیتے ہیں میرے کو تو بہت سے گانے پسند ہیں آپ اپنی پسند کا کوئی ایک گیت بتا دیں نہیں مجھے وہ شہریار کا وہ گیت جو ہے وہ مجھے بہت پسند ہے اس شہر میں تنجی سے دیوانیں آزار ہوئے ہیں ان آنکھوں کی مستی کے مستانِ ہزاروں کے مزتانے ہزاروں میں ان آنکھوں سے وابستہ ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں میں افسانے ہزاروں میں ان آنکھوں کے مزدی تو منور صاحب آپ آج ہمارے اس پروگرام میں آئے آپ کا بہت بہت شکریہ میں آپ کے راشتبہ ٹی وی کے مادھیم سے زریعے سے میں تمام ہندوستان کے لوگوں سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کل کوئی بھی سنسد ہو کوئی بھی صدن ہو کوئی بھی دربار ہو کوئی سٹیج ہو کوئی حکومت ہو آپ ہی کو ہونا ہے آپ نوجوانوں کو بیٹوں کو ہونا ہے میں آپ لوگوں سے صرف اتنی گزارش کر سکتا ہوں کہ بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا بس اتنی التجا ہے تم اسے برباد مت کرنا تمہیں اس ملک کا مالک میں جیتے جی بناتا ہوں نہ میں کنگی بناتا ہوں نہ میں چھوٹی بناتا ہوں غدل میں آپ بیٹی کو میں جگ بیٹی بناتا ہوں بہت خوب بہت بہت شکریہ تو شخصیت میں آج فی الحال اتنا ہی ایک اور تابندہ ستارے کے ساتھ آپ سے ہوگی جل ملاقات اجازت دیجئے نمسکار آدھا